الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبی جین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام سامعین سامعات متوجہین متوجہات ملائکہ صالحین ارواحی طیبات تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ سامعین و محترم جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہم ہر ہفتہ آپ کی خدمت میں اپنا ایک درس بنام درس دین لے کر حاضری خدمت ہوتے ہیں اس درس میں ہم اپنے شیخ محترم جناب سید محمد اثر علی حاشمی امددرز اللہ العالی کی انتہائی پیاری تصنیف میرا پیارا دین اسلام سے ایک موضوع لے کر آپ کی خدمت میں اس سے مطالق شرع حکامات بیانت کرتے ہیں وطر سے مطالق ہماری گفتو چل رہی تھی گوشتہ درس میں ہم نے وطر پڑھنے کا طریقہ بیانت کیا تھا آج اس سے مطالق کچھ زوری مسائل جو ہیں وہ پیش خدمت کیے جائیں گے بیانت کیے جائیں گے دعا قنود سے مطالق ہم نے گفتو کی تھی دعا قنود جو پڑھی جاتی ہے پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دعا قنود کیونکہ وطر میں جب ہم جیسے تراوی وغیرہ میں باجامات نماز پڑھتے ہیں امام کے بیچے تو امام برند آواز سے قیرات کرتے ہیں تو کیا وطر میں جب قیرات امام برند آواز سے پڑھے گا اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے رکو میں جانے سے پہلے دعا قنود پڑھے گا تو یاد رکھئے کہ دعا قنود آہستہ پڑھی جائے گی امام ہو مقتدی ہو انفرادی نماز پڑھ رہا ہو کسی بھی حالت میں ہو دعا قنود آہستہ آواز سے پڑھی جائے گی رمضان ہو یا رمضان کے لاہو ہو ہر صورت میں دعا قنود بہرحال آہستہ آواز میں پڑھی جائے گی جو دعا قنود نہ پڑھ سکے وہ کیا پڑھے جو دعا قنود نہ پڑھ سکے وہ یہ دعا پڑھے یا اور بھی کوئی دعا یاد ہو تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں بہتر یہ کہ اس میں دنیا آخرت کی بھلائی مانگی گئی ہے اور یہ قرآن و حدیث کی تعلیمات کے ان مطابق بہت جامع ترین دعا ہے ان دعاوں میں سے ہے تو یہ مانگنی چاہیے اگر دعا قنوت پڑھنا بھول گیا اور رکو میں چلا گیا تو اب کیا کرے اگر دعا قنوت پڑھنا بھول گیا اور رکو میں چلا گیا تو اب قیام کی طرف واپس نہیں لوٹے گا دعا قنوت پڑھنے کیلئے نہیں اب واپس نہ لوٹے نہ ہی دعا قنوت رکو میں پڑھے کہ یہ مقام نہیں ہے کہ اس جگہ دعا پڑھی ہے دعا تو کھڑے ہو کے پڑھنی تھی اگر قیام کی طرف لوٹ آیا اور دعا قنوت پڑھی تو پھر اب دوبارہ رکو کرنا پڑے گا پشلہ رکو باطل ہو گیا اس کھڑے ہونے کی وجہ سے دوبارہ رکو کر کے نماز مکمل کرے مگر ان دونوں صورتوں میں کہ رکو کی طرف واپس آیا یا نہیں آیا اگر نہیں آیا جیسا کہ ہم نے بیان دیا کہ نہیں آنا چاہیے تو صورت میں دعا قنوت تو مس ہوئی ہے واجب ترک ہوئے تو سجدہ صحف کرے گا اور دوسری صورت میں کہ دعا قنوت پڑھ لی ہے لیکن ترتیب واجبات کی فرائس کی تبدیل ہو گئی ہے تو اس وجہ سے بھی یہ دعا سجدہ صحف کرے گا اگر بھول کر پہلی یا دوسری رکعت میں دعا قنوت پڑھ لی پھر بھی تیسری رکعت میں پڑھے گا تو یاد رکھیے کہ بھول کر پہلی یا دوسری رکعت میں دعا قنوت پڑھ لی تو تیسری رکعت میں پڑھے یہی افضل ہے کہ تیسری رکعت میں بھی دعا قنوت پڑھی جائے گی مسبوک اگر تیسری رکعت میں ملا یہ مسبوک یعنی وہ شخص جو امام کی نماز شروع ہو گئی تھی اور پہلی رکعت کا رکع امام نے کر لیا تھا اس کے بعد اس رکع کے بعد شامل ہوا تو ایسا شخص مسبوک کہلاتا ہے اب مسبوک پہلی رکعت کے رکع کے بعد شامل ہو دوسری رکعت میں شامل ہو یا تیسری رکعت میں شامل ہو بہر صورت مسبوک ہے تو اب یہ مسبوک اگر تیسری رکعت کے رکع میں امام کو ملا تو جب کھڑے ہو کر اپنے دو رکعتیں پڑھے گا تو کیا اس میں دعا قنوت پڑھے گا کیونکہ دیکھیں پہلی کی دو رکعتوں میں تو امام نے دعا قنوت نہیں پڑھی نہ پڑھی جاتی ہے کہ تیسری رکعت میں ہوتی ہے لیکن یہ تیسری رکت کے رکو میں آ رہا ہے جب رکو میں آ رہا ہے تو اس کو امام کا اس کی تیسری رکت مل گئی ہے تو جس طرح قرارت فوت ہوئی ہے اس کی دعا قنوط بھی فوت ہو گئی تو اب جب یہ باقی دو رکتیں پڑے گا تو کیا اس میں دعا قنوط پڑے گا تو اس کے لئے حکم یہ ہے کہ مسبوک اگر امام کے ساتھ تیسری رکت میں رکو میں ملا ہے تو وہ اپنی تیسری رکت میں دعا قنوط پڑے اور اگر رکو میں ملا ہے تو اب اس کی دعا قنوط فوت ہو گئی دعا قنوط نہیں پڑی جائے گی اسی طرح جس کی کچھ رکتیں امام کے ساتھ رہ گئی ہوں اب یہ جیسے بتائے سے مسبوک کہتے ہیں وطر کا بہتر وقت کیا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے جس سے جاگنے پر اعتماد ہو تو بہتر یہ ہے کہ رات کے آخری حصے میں فجر سے پہلے وطر پڑے اور کچھ نفل پڑھ کر وطر پڑے ورنہ اگر امکان نہ ہو کہ نماز جاگ نہیں پائے گا تو اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ عشاء کی نماز کے فوراً بعد وطر پڑھ لے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جب اس سرانس پر عمل کی توفیق ادا فرمائے آمین بچاہی نبی علمین صلی اللہ علیہ وسلم